السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں اور محسن کائنات ہیں انہوں نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں میں برکت رکھی ہے یہ تین بابرکت چیزیں ہیں کونسی ہیں وہ بابرکت چیزیں آپ کیوں شاید یہ بات عجیب لگے لیکن بہترین اور عظیم الشان حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں اور تین بابرکت چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بابرکت چیزوں میں سے پہلی چیز ارشاد فرمائی محر کی رقم جو شوہر اپنی بیوی کو دیتا ہے جو محر کی رقم ہوتی ہے وہ بڑی بابرکت ہوتی ہے اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی ہے اللہ تعالی نے فرما قلو حنی ام مریع اس محر کی رقم کو مزے لے لے کر کے کھاؤ اور خوب اس کے ذریعے سے حلال تریخے پر موج جڑاؤ تو اس رقم کا اور محر کی رقم کا بابرکت ہونے کا تو تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ قلو حنی ام مریع موج لے لے کر مستی میں محر کی رقم استعمال کرو اور اس کو کھاؤ تو پہلی بابرکت چیز کونسی ہے پہلی بابرکت چیز ہے محر کی رقم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز رشاد فرمائی بارش کا پانی آپ نے فرمایا بارش کا پانی بھی برکتی ہوتا ہے اس سے بھی تبرک حاصل کیا کرو اس سے بھی استعمال کیا کرو اور یہ بھی تمہاری صحت کے لیے تمہاری جسم کے لیے بہت سود مند اور پائدے مند ہوتا ہے تیسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے کہ شہد بھی وہ بہت بابرکت چیز ہے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالی نے اس کے منافع اس کے فوائد اور اس کے فائدوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے کہا ہے شفاء لناس اللہ نے شہد میں لوگوں کے لیے شفاء رکھی ہے چنانچہ جو ماہرین اطبع اور حکمہ ہیں میڈیکل سائنس کے ماہرین ہیں وہ آپ کو بتائیں گے شہد میں کتنی شفاء رکھی گئی ہے اللہ کی جانب سے اور شہد کے فوائد منفعات اور اس کے منافع کیا کیا ہیں تو تین بابرکت چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہیں پہلی چیز مہر کی رقم اور دوسرے بارش کا پانی اور تیسرے شہد ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تینوں چیزیں اپنے پاس رکھا کرتے تھے اور تینے چیزوں کو اپنے پاس رکھا کرتے تھے جب کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا اور وہ کہتا کہ میں بہت بیمار ہوں تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے فرماتے ہیں کیا تیرے پاس تیری بیوی کے مہر کی کچھ رقم پیسے موجود ہیں تو وہ کہتا ہاں میرے پاس میری بیوی کے مہر کی کچھ رقم موجود ہے تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دینار کا تو شہد لے اس سے ایک دینار کا شہد منگواتے اور اس میں بارش کا پانی ملاتے اور اس کو پلاتے یہ تیئے پھر ایک نسخہ تیار کر کے اس کو پلا دیا کرتے تھے جس کے نتیجے میں اس کو صحت اور شفا نصیب ہو جائے گا تو یہ تین بابرکت قرآنی چیزیں ہیں اس لئے آپ بھی اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کریں بیوی کو جو مہر دیئے ہیں آپ نے اگر وہ موجود ہیں تو ان کو محفوظ رکھیں ایسی ضرورتوں میں ان کو استعمال کریں باپی ادھر ادھر کی چیزوں میں اس حلال اور باقیزہ اور برکتی رقم کو نہ استعمال کریں تو یہ بہت فائدے کی چیز ہوگی اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ہی کیا کرتے تھے ان تینوں بابرکت چیزوں سے برکتی چیزوں سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس کی برکت حاصل کرنی چاہیے اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ